اے سارے مہینوں سے نرال آشان رمضان آئیے سلسلہ اکلام آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب قبلہ ایک جملہ ہمیں اکثر و بیشتر جب بھی جنت کا مضمون ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پڑھنے میں لکھنے میں سننے میں آتا ہے کہ جو چاہوگے جنت میں مل جائے گا یا اس طرح بانداز دگر لفظوں کے اختلاف سے کچھ مفہوم اس جملے کا اسی طرح ہے تو اس جملے سے کیا مراد ہے ہر خواہش ہر مطمئن نظر اور ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن میں آئے یا اس میں بھی کچھ پابندیاں یا اس میں بھی کچھ چیزیں ہوں گے پہلی بات تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس سے مترشہ یہ مفہوم جملہ یوز کیا جاتا ہے پہشاد ہو آیا کریمہ یہ ہے فرمایا ہر وہ چیز جس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی وہ تمہارے لئے مہیا ہوگی جو تم دعویٰ کروگے مانگوگے ڈیمانڈ کروگے بلکل ٹھیک اچھا اب اگلی آیات میں نظلم من غفور الرحیم سبحان اللہ فرمایا یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہارے لئے مہمان نوازی ہے کیا کیا جہاں پہلے بھی ڈسکس کر چکے اب جنتی کے دل میں جس چیز کا خیال آئے گا وہ جنتی کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائے گی اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو اتنا سجادی آئے جنت میں نعمتوں کی اتنی فراوانی ہے اور وہ نعمتیں کیسی کیسی ہیں نبی رامت نے فرمایا کسی کان نے نہ سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل پہ گدر ہوا اللہ ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا اگر جن ہوروں کی ہم بات کرتے ہیں اگر جنت کی ایک ہور صرف تھوڑا سا جنت سے باہر اپنا چیرہ نکال کے اس دنیا میں دیکھ لے تو زمین و آسمان کے درمیان پوری کائنات روشن ہو جائے یہاں تک زکتا اب یہ ہے کہ ان نعمتوں میں سے جس کے بارے میں بھی خیال کرو گے اگر کسی درخت کا پھل کھانے کو دل کرے گا تو وہ درخت چل کے تمہاری خدمت میں آ جائے گا خود جھک جائے گا اڑتے پرندے کے بارے میں خیال آئے گا کہ اس کی آج کڑائی مل جائے جب باربی کیوں مل جائے یہ ویسے آپ نے کڑائی اور باربی کیونکہ تذکرہ بڑا خوب کی ہے عید قریب آری دینے سے یہ جس جیس کی خواہش کرو گے اچھا وہ ویسے بھی ہم کیونکہ پاکستانی ہے نا جو ڈیشیز یہاں پہ پساند ہے ممکن ہے وہاں دل کر رہے کسی کا آپ اس پس منظر میں سن لیجیے آپ کے سوال میں ایک بڑی لطیف بات چھپی ہوئی تھی ارشاد ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ جی وہاں کوئی خدا نہ خواستہ حرام چیز ناجائز چیز مجھے ایک دوست کہنے لگا حضرت جیسی رمضان شریف میں افتاری کے فوراں بعد سگرٹ کی طرف بھاگا تو کہنے لگا جنت میں سگرٹ ملے گا تو میں نے کہا جو تمہارے دل میں خیال آئے گا وہ ملے گا تھوڑا خوش ہونے لگا میں نے کہا نہیں اتنا خوش نہ ہو جنت کے اندر سگرٹ کا خیال ہی تمہارے دل میں نہیں آئے گا کسی ناچیز تیش ہے کا خیال ہی نہیں آئے گا حرام پاک ستری صاحب تہور چیزیں موجود ہیں اور انہی کی چاہت ہوگی انہی کا خیال آئے گا اور وہی چیزیں وہی آگئے گا زندہ بلاد مفتی صاحب ایک ذکر مفتی صاحب نے کیا تو حسن اتفاق یہ کہ جو میں پوچھنا چاہتا تھا شاہ جی وہ زادیرہ مفتی صاحب نے دے دیا رمضان سے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے روزے سے رمضان ویسے بھی افطار کی نشست میں ہوتے ہیں میرا اشارہ مفتی رمضان صاحب کی طرف تو آپ کیونکہ ہمیں دستیاب ہیں مفتی صاحب رمضان میں ہوتے نہیں ہیں یہاں پہ ہور کا ذکر کر دیا ہم ترقیب میں ہور و قصور کا ذکر کرتے ہیں اس کی کچھ طرح بھی ہو جائے یہاں کنفیوزنز بھی ہیں قطن اذر کسی خوش طبیقے یا مزاہن کچھ کہنے کے کچھ لوگوں کے ہور کے بارے میں تصور اور ہیں کچھ نے ذرگیات اور بیان کی ہیں قرآن اور حدیث کا مضمون اس کے بارے میں کیا کہا تھا پہلے تو قبلہ نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تم چاہوگے میرا رب عطا فرمائے گا تو آپ نے سارے توہمات کی جڑھ کات دی ہے کہ بنیادی طور پر وہاں ایسا کوئی تصور اور خیال ہی نہیں آئے گا جیسے اللہ رب العزت نے مکرو کی حد تک بھی رکھا ہو حرام تو دور کی بات ہے تو خیال ہی ایسا نہیں آئے گا یہ کیوں کہ ہمارے آج کے نظریات ہیں آج کے تصورات ہیں ہم جنت کو بھی آج کے اپنے علم کے حساب سے سمجھنا چاہتے ہیں ہم تو قبر کی زندگی نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کے اعتبار سے تو جنت ہمیں کیسے سمجھ آسکتی ہے جنت میں ایسے تصورات بھی نہیں ہوں گے ایسے خیالات بھی نہیں ہوں گے اور جو حور و قصور کا آپ نے ارشاد فرمایا اس میں دو نظریات علماء کے اور خاص طور پر مفسرین کے ہمیشہ رہے ہیں حور بنیادی طور پر جمع کا سیگا ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے حو را اور یہ اس میں صفت ہے اس میں جنس نہیں ہے یعنی یہ صفت بیان کی گئی ہے جنس نہیں ہے مذکر مونستام کی شاہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے جن ایک جنس ہے انسان ایک جنس ہے بشر ہے یا دوسری بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ اس میں صفت ہے یعنی کسی صاحب کردار کے لیے کسی خوبصورت چیز کے لیے دراز قد کے لیے حسین آنکھوں والی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے حسین آنکھوں والے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے جب جنس نہیں ہے تو دونوں میں بولا جائے گا تو اس میں صفت ہے اور اس میں یہ خیال ہمیشہ سے مفسرین کے ہاں رہا ہے ایک تو یہ کہ کوئی ایسی مخلوق جسے میرا رب جنت میں کلمہ کن بول کر خود پیدا فرمائے گا جس کی مثال پہلے کہیں نہیں ہے وہ جنت ہی کے لیے میرا رب کلمہ کن بول کر فرمائے گا اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہماری وہ پاک بی بیاں ازواج متحرات جو یہاں ہوں گی انہیں میرا رب اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والا اسے ہوری تصور کرے گا اسے ہوری سمجھے گا کیونکہ وہ اس میں صفت ہے خوبصورتی کے لیے بولا جاتا ہے اور ہور انعین کے لفظ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں تین جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا حضرت زیادل امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہل اگری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہور انعین سے مراد یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں کی سیاہی جیسی سیاہی کائنات میں نہیں ہوگی اور آنکھوں کی سفیدی جیسی سفیدی کائنات میں نہیں ہوگی وہ میرا رب کلمہ کن سے پیدا ہونے والی مخلوق کو بھی عطا فرما سکتا ہے اور ان ازواج کو بھی عطا فرما سکتا ہے میرا رب انہیں دوبارہ جوانی عطا فرما سکتا ہے اس میں بھی آیات موجود ہیں تو قرآن عزیز میں جہاں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے چار جگہ پہ لفظِ ہور کو بولا گیا ہے باقی دس مقامات پہ ان صفات کو بیان کیا گیا ہے جو ان بیبیوں کو عطا فرمائی جائیں گی اور آخر میں صرف یہ جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ مردوں کو تو ہوریں ملیں گی اور توں کو کیا ملے گا لہذا ان کے لئے بھی اس تصور میں یہ چاشنی موجود ہے کہ میرا رب انہیں اس دنیا میں جنت میں ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس کے لئے میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی جہاں کوئی کمی نہیں ہوگی جہاں کسی تلافی کو ختم کرنے کے لئے انسان اپنے ظاہر کو حسین نہیں کرنا چاہے گا اِنَّا اَنشَعْنَاهُنَّا اِنشَعَا میرا رب ایسی زندگی عطا فرمائے گا یہ ساری کمیاں ختم ہو جائیں گی اور وہاں ہوریں خود یہ کہیں گی کہ ہم تو ہمیشہ رہنے والی ہیں اب ہم پہ موت نہیں آئے گی ہم ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گی ہم پہ بڑاپا نہیں آئے گا تو ان کے لئے اتنا ہی میرے رب کی جناب سے انعام بہت ہے کہ وہاں کسی بھی ظاہری حسن کو بڑھانے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی میرا رب دائمی حسن آتا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعمتوں کا ذکر ہے تو قاسی میں نعمت کا ذکر کرنا ہی ہمیں زیب دیتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ انات حافظ عابد حسین چشتی سر کی آنکھوں سے شان خدا دے کیے سر کی آنکھوں سے شان خدا دے کیے چشم دل سے روح مصطفیٰ دے کیے چشم دل سے روح مصطفیٰ دے کیے جس نے مانگا اسے رش کے ہاتھ لکیا جس نے مانگا اسے رش کے ہاتھ لکیا شاہِ تیبہ شاہِ تیبہ کجود و صفا دیکھئے شاہِ تیبہ کجود و صفا دیکھئے کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر کیجئے مانگنے کا ارادہ ادھر پھر وہ در سے اتا پر اتا دیکھئے پھر ادھر سے اتا پر اتا دیکھئے بھول جائیں گے جتنے حسین اکس ہیں سبز کنبت سبز کنبت سبز کنبت کا منظر ذرا دیکھئے سبز کنبت سبز کنبت کا منظر ذرا دیکھئے سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گمبدِ خضرہ کا رنگ مختصر وقفہ مبارک مہینوں سے شانِ رمضان مہینوں سے شانِ رمضان نرالہ شانِ رمضان موسیقی